فائز کی ماں کو بہت غرور تھا نا اپنی دولت اپنے نام پہ اپنی شان شوقت پہ تو لائیوہ کے سسرال والے بھی بھوکے اور لالچی نکلے اس نے بھی اپنی فرمائش کی ایک پوری لسٹ دے دی ہے اس کے ہاتھ میں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے تو لائیوہ کے ساس ہونے والی کہتی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں اصل تیر تو وہی ہوتا ہے جو وقت پہ نشانے پہ لگے اپنے بیٹے کے لئے بہت ساری لڑکیاں ریجیکٹ کر گئے لائیبہ کو اپنا ہے تو اب سارا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے حریم کا باس وہ کہتا ہے کہ میری ماں کو اپنی بڑے یاد نہیں رہتی تو میں اسے جب اتنے شاندار طریقے سے میں انہیں سیلیبریٹ کرتا ہوں تو وہ بہت سے دکھوش ہو جاتی ہے اور آپ کا ورک میں نے دیکھا اتنا حسین آپ کا ورک ہے تو پلیز آپ ڈیکور کریں ہمارے گھر کو تو حریم ساری ڈیکوریشن کرتی ہے لیکن اس کی اکھڑ دماغ بیوی وہ دیکھتی ہے اور غصہ سے ساری جیسے پھینکنے لگ جاتی ہے تو حریم کہتی ہے بس میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوئے آپ کی طرح آگے سے باس کی بیوی کہتی ہے تمہاری حیمت کیسے ہوئے میرے سامنے تم اس طرح سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو تو آگے سے حریم اور جو میں نے آپ کا رویہ دیکھا اس کے بعد آپ اپنا تعرف خود دیں اور حریم اپنا بیگ اٹھا کے وہاں سے چلی جاتی ہے